یہ آج کب سو جاؤں گا جب میں یہ فیر کروں گا تب سو جاؤں گا اس کا تھوڑا سا شیڈور پر رکھ لیں کہ یار میں نے دس بجے سونا ہی سونا اپنی لائف کے اندر جب تک آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ اس گاڑی کی طرح ہے جس کا کوئی ڈرائیور ہی نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی میں کبھی سفر کریں گے اس میں ڈرائیور نہ ہو تو سب سے ایمپورٹنٹ گاڑی آپ کی اپنی ہے آپ کی لائف ہے تو اس کے لئے ایک ڈرائیور ضرور آپ خود ہی بنیں اپنے جتنا بزنس کو پرائیٹی دینا چاہتے ہو وہ دیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ اپنے ہی ہیلتھ کو اور ریلیشنز کو کمپرومائز نہ کریں جب ریلیشنز کی بات ہے تو پھر آپ ریلیشنز پہ رہیں پھر منی اور باقی نہ سوچیں ہم تو اس ساتھ تک منی ہمارے پر سوار ہو گئی ہے پڑا ہوا ہے ہم نے قرآن امجید میں کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے لیکن ملتا کوئی نہیں حقیقت ہے مانے یا نہ مانے مسجدوں میں بیٹھ آتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا بجا کیا ہے کہ باڈی وہاں پہ جا رہی ہے مائنڈ تو وہاں ہے ہی تو اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا اس کو اگر آپ چارجر لگا کے کسی سوچ میں کنیکٹ کر دیں بظاہر لگا رہا ہے کہ چارجنگ پہ موبائل لگا ہو گا لیکن لائٹ ہے ہی کہ موبائل کی بیٹری چارج ہو جائے گی تو موبائل کے چارج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کنیکٹ ہوا ہوئے چارجر اس کے اندر کرنٹ بھی آئے گا تو ہم جو مسجد تک جا رہے ہیں ہماری مثال اس موبائل جیسے ہم فیزیکلی کنیکٹڈ ضرور لگ رہے ہیں اگر ہم وہاں سے اپنی بیٹری چارج کرنا چاہتے ہیں تو اس مائنڈ کو بھی وہاں کنیکٹ کرنا پڑے گا آج ہماری زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں رشتوں کے اندر بھی وہ بھی اسی وجہ سے بیٹھے کہا رہے ہیں بی بی بچوں کے پاس ہیں باتیں کہا رہے ہیں آپ سے اور آپ سنجھ رہے ہیں جی ہوں کیا کہہ رہے تھے بجا کیا کدھر تو فلم میں کوئی اور چل رہی ہے ریلیشن اس ویہ سے دسٹرگ ہو رہے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں اگر میرے مطلب کی بات ہے وہ میں نے سب کو سنانی ہے پانچ پچ بار سنانی ہے کوئی مجھے سنا رہا ہے کوئی بیلیو نہیں ریلیشن اس ویہ سے خراب ہو رہے ہیں بیزنس کی اسی ویہ سے پرابلم میں ہیں ہم نہ تھوڑے سوچ ہمارے اُلٹ لگ گئے ہیں مسجد میں آئے تو سوچ بیزنس کی طرف ہے بیزنس میں بیٹھے ہیں تو سوچ کار کی طرف ہے کار میں بیٹھے ہیں تو سوچ بیزنس کی طرف ہے تو یہ تھوڑی اپنی جو ڈریکشنز ہیں یہ زندگی میں اگر ہم کچھ ہی کر لیں ایکٹیویٹی وہی چلیں گی صرف تھوڑی سی اس کی ٹیوننگ کر رہی ہے باقی یہ خود سبار لے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی زبرزر چیز بنائی ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹرینٹ ہم کرتے رہیں اس کی طاقتور کیسے بنائیں گے اپنے پرین کو اس کو طاقتور بنانے کا ایک ہی نسکہ ہے وہ بدا مکھروٹ آپ نے سنہے ہوئے ہیں وہ انہیں گے بات کر رہا اس کی سٹرینٹھ ہے نولیج آپ جتنے مرضی بادام کھا لیں آپ جتنے مرضی اکھروٹ کھا لیں اس کو نولیج نہیں دو گے نا یہ سلوشن نہیں دے گا مسائل کی کیونکہ یہ کوئی مسئلہ آئے گا اگر اس کو نولیج ہوگا تو اس کا سلوشن دے گا اگر اس کے پاس نولیج ہی نہیں ہے سلوشن نہیں ہوگا تو سٹرینٹھن نولیج ہے اس لیے سلیل کے ساتھ اور ریلکس ہونے کے لیے کیا ریڈنگ اچھی بکس پڑھا کریں آپ کے انٹرسٹی کی بک اور آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ ریلکس ہی نہیں کرتے کتنا اس کے در انوارڈ ہو جاتے ہیں تو گوڈ ریڈنگ یہ بھی آپ ریلکس کرتی ہے سلیپنگ پلز اس کو زندگی سے نکالیں جس دن ایک آپ لے لو گے نا کہ اگر آج میں لیتا ہوں نہیں سمون کی آ جائے گی تو بعد میں ضرورت نہیں پڑے گی ایسا نہیں ہوگا یہ بڑا ضروری ہے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرتا چلوں چاہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ آگئی ہے اب ہماری فوڈ کا پارٹ بن گیا ہے مجھے اگلا فیر پتہ کیا ہے پیناڈول ہماری فوڈ کا ایسا ہوگی آنے والے دو چال سالوں میں ہر بندے کی بھٹوے میں دراؤر میں پیناڈول کا پتہ ملتا ہے آج کل کچھ ہوا لے لو پیناڈول ایسا کیوں ہے آپ کو بتائیں یہ چائے بھی پہلے میڈیسن کے طور پر یوز ہوتی تھی اب پرانی بکس میں آج کل کچھ بکس میں آرہا ہے ڈرینگ ٹی کا ورڈ ورنہ ٹیک ٹی ہوتا تھا لیکوڈ ہے تو لیکوڈ ٹیک تو نہیں ہوتا نا ڈرینگ کیا جاتا ہے تو اس نے کچھ سالوں میں کچھ ڈیکٹز میں اتنا سفر کر لیا کہ یہ ٹیک سے ڈرینگ پہ آگئے بسیکلی کیا کیفین مل رہی ہے میڈیسن کے طور پر بھی تھی اس کو ٹیک ٹی ہوتا تھا اب خوراک کا حصہ ہو گیا تو ڈرینگ ٹی پہ ہم آگئے ہیں تو آگے جو ہونا نا یہ پیناڈول یہ ٹیک سے ایٹ پہ آ جانا ہے اور کچھ میڈیسن پہ آگئے ہیں ٹیک ہے نا دعائی لینے سے دعائی کھانے پہ آگئے ہیں تو اس لیے کوشش کیا گئے ہیں کہ جو نیچرل ویز ہیں اپنے آپ کو دیکھیں پیناڈول کیوں لیتے ہیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے کہیں درد کا جسم میں احساس ہوتا ہے سردرد ہو رہا ہے اس کے فیکٹرز کچھ ہو رہے ہیں پیناڈول کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں وہ جسٹ آپ جو انڈیکیشنز آپ کے آتے ہیں نا اس کو ان کو ایک دفعہ سلاتی ہے ہیپی رہنے شروع کر دیں سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں وہ تب بھی پوسیبل ہے جب تیسرے کے ساتھ ساتھ اتنا والے دونوں میں بھی آ جائیں گے ایک چوتی سی مثال دیتا ہوں ایک آدمی تھا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا بڑا پریشان ایک دوست ملنے آ گیا اس نے دور سے دیکھا یار اس کو کیا ہوا ہے ایسے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا آؤ یار کچھ کھاتے بھی تھے تو کہتا نہیں یار میرا موڑ نہیں ہے کہتا موڑ کو کیا ہوا ہے میں بہت پریشان اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں ہم نا گھوٹی ہیں تو میرے ساتھ ہم چل چائے پیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو پھر دونوں مل کے پریشان ہوتے ہیں دوستی کا تو یہی ہے نا کہ تو گلہ پریشان ہے میں خوش ہوں تو اس کو تھوڑی بات سمجھ میں آگئی اس کے ساتھ ان کے چلا گیا چائے بسکٹ کھائے چائے پیلی اس ٹائم پہ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس کے بعد دوست اوپر سے آیا تھا نا اس نے کہا اوہو سوری یار مجھد بھولی گیا کہتا کیا ہوا یار ہم نے تو مل کے دونوں نے پریشان ہونا تھا تو کہتا ہے جس کی ضرورت نہیں اب وہ چائے جو ہے نا وہ جو پریشان نہیں اس کا سلوشن میرے ذہن میں آگیا بجا گیا ہے کہ سٹریس اور غصے میں آپ کا یہ برین بھی کام نہیں کرتا سلوشن دیکھیں اس کو ریلیکس رکھیں گے تو یہ سلوشن کو دیتا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹینشن ہوتی ہے نا ان کو ملٹیپل آئے کرتے ہیں آفیس میں یا بزنس میں کوئی ٹینشن ہو گئی بجاہ اس کے کہ اس کو میں چھوڑا ہوں ادھر میں گھر ساتھ لے کے جاتا ہوں اور پھر وہاں ملٹیپل آئے کرتا ہوں بیگم نے کچھ کہہ دیا چٹ دوڑے بچے پاس آئے یار سمجھ نہیں آتی میں پہلے پریشان ہوں دوڑ جائے یہاں سے کیا سمجھاتی رہتی ہوں آتی چمر جاتے ہیں کیسا نہیں کرتے تو بھئی آپ خود تو پریشان ہوں ان پر چرم کو کیا اکسور ہے دوسرا بے کیا ہے ان کے ساتھ وہ آ رہے نا با کے ان کو اٹھا لو یا وہ آپ کے سٹریس کو کم کریں گے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں وہ سلوشن دے گے آپ کی جو آئے کریں گے سلوشن آ جائے گا تو اس لیے یہ باڈی فیٹنس کو بہت بڑا فن نہیں ہے کوئی میڈیکیشن کوئی حقیموں کے پاس کوئی جنز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف خود کو آپ انڈرسٹینڈک دینا شروع کریں خود کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں لائٹ سٹائل کو دیکھیں کیا چیز میں لئے کتنی اہلیت رکھتی ہے اس لیاسے نے اپنا ملائن کر دوں سارے مسائل آپ کے آگنا شروع جائیں گے اب جلدی سے یہ کیوں گے سلائٹ لی میند کر کے بناہی ہیں اس لیے بھی دکھانا ضروری ہے آپ بھی آئے گے تو اس کو جلدی سے آپ کوئی مطلباتے ہیں یہ سمپل سا ہے جی WHO نے جو اوبیسٹی کی اوبیسٹی کا ویسے بتا نہ آپ لوگوں یہ مٹاپے کی ایک اگلی شکل ہے جی اچھا تھیر جی اگر آپ اوبیسٹ ہو جاتے ہیں اوبیسٹی یا موٹے ہو جاتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ویسے تو آپ نے سنائی ہوا ہے ہارڈ ڈزیز ہے ہائپر ٹینشن ہے این چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز اچھا یہاں پہ مجھ سے سوال ہوتا ہے ٹائپ ٹو آپ نے لکھا ہے ٹائپ ٹو ٹائپ ٹو ٹائپ ٹو ٹائپ ٹو ٹائپ ٹیز ٹائپ ٹائپ ٹیز ہے شکر تو شکر ہی ہے ٹائپ 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 ٹیز جس میں آپ کی باڈی انسلن پروڈیوس تو کھر رہی جہا ہے لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا م Galph forgy ہے اتھیار نہیں ہے فارس یہ وہ ٹائپ 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 ٹا جی گلوکوز شکر کیا ہوتا ہے گلوکوز ہوتا ہے گلوکوز بری چیز نہیں ہے اس کے بغیر آپ زہار زندہ نہیں رہسمچیں یہ بڑی ضروری ہے آپ کے سلس کے لئے لیکن ایک لیولز ہو رہی ہے اب یہ سیل جس کو یوز تب کرتے ہیں جب ان کو کی لگتی ہے کی کیا ہے چابی جسم ہوتے ہیں اور وہ چابی انسولین ہے کہ سیل جس کو یوز کر لیں تو اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ یہ اوبیسٹی میں سب سے پہلا اپیکٹ آپ کا جو آتا ہے یہ انسال سال ٹائپ ٹو ڈائیبیٹک ہوں گے اور پھر لانگ رن یہ بھی ٹائپ وان میں چلا جائے گا جب آپ کے فوجی جا رہے ہیں بغیر اٹھیاروں کے کیا ہوگا ماں آج پہ ہم بہید ہیں دشمن بہتے گے تو بارٹی ایسٹنٹ ہو جائے گی اچھا جی یہ رائزنگ ان میں نہیں پاس اپڑ یہ دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے بجا کہ ہم اس کو بیٹے نہیں دے رہے اور زندگی میں سانیاں دونتے ہوئے کال آ رہی ہے جی پیدا بہی دیں برگر بہی دیں پکانا نہیں پڑے گا اور کچھ تو نعرے بھی جائی ہیں کہ میں موم اس نہ ٹوکنگ تب ہم آدھر ہیں ہار ٹو مہنیج بیکوئر چینز آف لائف ٹائل کہ اپنے لائف ٹائل کو چینج کریں مین فوکس ہمارا لائف ٹائل پہ ہے میں اپنے کسی بھی کلائنٹ کو جو میرے پاس آتے ہیں مٹاپا کام کرنے کے لئے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تو یہ نہیں کھانا ضرور جو دل کرتا ہے لائف جوائے کرنے کا بھی نام ہے کیا ہار ٹائم کیلوریز کیلوریز اتنی کھالی اتنی برم ہو گئی ہیں کھالیاں آج اتنا دون ہے آج اتنا دون ہے لائف ٹائل جو چیز کھا رہے ہیں اس کے مطابق اس کو منز کر لیں ایکسرسائز ٹیٹ ہندری مطلب جو نیچرل ڈائیٹس ہیں اور اس کا ایک سیمپل سا پیٹرن آگیا ہے اگر آپ کو شیئر کروں گا ٹی deixبہ ٹی ڈائی ٹی ٹی ویژی ویڈیو ٹی ڈی ویڈیو ٹی ڈیو اتنا فرا ٹی ڈیو اتنا سا پیٹرن آگیا